جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی دو امپورٹنٹ تھیورم کیے تھے ایکسرسائز سے جو پہلے 1.3 ایکسرسائز سے جو پہلے آئے تھے تو آج جو ہم نے تھیورم کرنا ہے اس لیکچر میں یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ تھیورم ہے اور یہ کافی دفعہ پیپرز میں آ چکا ہے تو اس کا یوز بھی ہے آپ کی صرف اس ایکسرسائز میں نہیں اس سے ہٹ کے ساتھ ایر، فورت ایر، ایون کے ایمیسی میں بھی اس تھیورم کا کافی یوز آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ proof that limit theta approaches to zero sin theta over theta is equal to one مطلب کہ آپ نے just یہ value proof کرنی ہے ہم باقی questions میں جب question solve کریں گے تو ہم ہمارے پاس جب اس طرح کی situation آ جائے گی یعنی کہ اس طرح کا question آ جائے گا تو ہم وہاں پہ اس کی value one put کر دیا کریں گے تو وہ آگے کہتا ہے where theta is radian اب بات سنیں کہ ہمارے پاس جو circle ہوتا ہے اس کے درمیان یا اس کے between جو angle ہوتا ہے تو اسے ہم ہمیشہ میر ریڈیم میں کرتے ہیں تو مطلب کہ یہ mcqs بھی بن جاتا ہے limit theta approaches to zero sin theta or theta is equal to one where theta is radian degree اس طرح وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تو اس کا mcqs ہوتا ہے کہ theta آپ کے پاس ہمیشہ ریڈیم میں ہوگا تب یہ آپ کے پاس proof satisfy ہوتا ہے یا یہ condition satisfy ہوتا ہے اب دیکھیں اس نے کہا theta radian تو مطلب کہ ہمارے پاس circle بنے گا جب circle بنے گا کیونکہ theta angle جو radian ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس سے circle ہی بنتا ہے تو اس لیے ہم theorem کو proof کرنے کے لیے circle کا use کریں گے وہ کیا کرتا ہے یہ اس کی diagram ہے ہم یہاں پہ unit circle suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک unit circle ہے unit circle کونسا ہوتا ہے جس کا radius one ہوتا ہے یاد رکھنا unit circle ہمارے پاس ایک ایسا circle ہوتا ہے جس کا radius کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے تو r is equal to ہمارے پاس one یہ ہم نے یہاں پہ radius اور اس کو ہم نے satisfy کروانے کے لیے کچھ چیزیں خود سے add ہی ہیں کیونکہ جب بھی ہم کوئی theorem یا اس طرح کوئی new چیز satisfy کرواتے ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ addition یعنی کہ کچھ چیزیں ہمیں add کرنی پڑتی ہیں تو سیم اسی طرح ایک point ہم نے d لے لیا اس سردل سے باہر اس کو region کے ساتھ ملا دیا اور boundary پہ a point کو بھی region کے ساتھ اور b point کو بھی region کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس یہ line اور اس کے بعد یہ والی line مطلب کہ یہ یہ آپ کے پاس ایک sector بنگ رہا ہے مطلب جس کی آپ curve کی type میں آپ کے پاس ایک side آ رہی ہے اور triangle کے اسے ہم sector بہتے ہیں وہ triangle تو نہیں ہوتی لیکن اسے ہم sector کہتے ہیں اس کے بعد اس sector کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ cd line بھی لگائیا ہے یعنی کہ a سے b تک تو اب ہمارے پاس basically ہم نے ان تینوں چیزوں کا یا اس کا اگر major میں کھوں آپ کے پاس o a d مطلب ان اس کا پورے کا پورا ہم نے area اندر والا find کرنا ہے یعنی کہ اس کے area کو ہم نے discuss کرنا ہے باقی اس کے جو ہم نے اس میں process کیا وہ اپنی requirement کے مطابق کیا جیسے theta ہمارے پاس یہاں پہ angle theta لے لیا b سے perpendicular c کے اوپر draw کیا یا اب اس کے use آئیں گے تو میں آپ کو بتا ہوں گا basically یہ جو ہم نے سب کیا ہے سارا کچھ یہ ہم نے اس condition پہ یہ کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس triangle بن رہی ہے o a b یہ sector والی نہیں یہ سیدھی line والی اس کا area سب سے کام آ رہا ہے یہ وڑی triangle کا اس سے اگر بڑا دیکھیں تو ہمارے پاس sector کا area آ رہا ہے اگر اس سے بڑا دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس بڑی triangle ہے اس کا area آ رہا ہے مطلب کہ area of triangle o a b less than area of sector o a b مطلب یہ sector والی condition آ گئی less than area of triangle o a d یہ آپ کے پاس بڑی triangle آ گئی اس کا area یہ theorem proof کرنے کے لیے ہمیں یہ condition لے کے چلنی پڑ دیا ہے اب اس نے بعد میں اس لیے کیونکہ جو چیزیں اس میں use ہوئیں ہیں وہ اس نے ساری پہلے سے proof کر دیا آپ پہلے یہ بھی لکھ سکتے ہیں باہر میں یہ condition satisfy کروا کے اس میں values کو put کر دیں اور دیکھیں سب سے پہلے ہم نے area of triangle o a b find کرتا ہے تو وہ یہاں پہ کہتا ہے consider sector a o b of a circle with center o and radius r is equal to 1 آپ یہاں پہ unit circle کی بھی بات کر سکتے ہیں پھر آپ radius کو 1 بتانے کی ضرورتی نہیں ہے subtending angle theta radians at o such that theta greater than 0 less than pi by 2 مطلب کہ آپ کے پاس جو theta ہے pi by 2 angle کہاں بنتا ہے 90 اگر میں یہاں پہ سیدھی line لگا ہوں تو یہ آپ کے پاس 90 بنتا ہے تو ہم کہیں کہ theta less than pi by 2 اب سب سے پہلے area of triangle o a b وہ find کرتا ہے تو area جب ہم find کرتے ہیں تو ہم کوئی سی triangle کی دو سائٹس کا cross product ساتھ 1 over 2 تو 1 over 2 o a cross product b c اب دیکھیں اس triangle میں تو ہمارے پاس b c آتا ہی نہیں ہے مطلب کہ جو آپ کے پاس a b ہے یہ approximately equal ہوگا اس b c side کے تو ہم کہیں گے جو ہمارے پاس area ہوگا جو b c side ہے وہی a b side ہے تو a b کی جگہ پہ میں نے یہاں پہ b c لکھ دیا اب ہم o a تو جانتے ہیں کہ o a ہمارے پاس radius ہے کیونکہ boundary تک کا point ہے تو اس کی value تو 1 ہو گئی اب b c کی value نکال لیا ہے تو وہ کہتا ہے in triangle in right triangle o c b o c b یہ right triangle right triangle ایسی triangle ہوتی ہے جس میں ایک angle 90 degree کا ہوتا ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس sin theta جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے امود یعنی کہ perpendicular divided by hypotenuse perpendicular ہمارے پاس کیا دیا ہوگا ہے b c hypotenuse کیا دیا ہوگا ہے ہمارے پاس o b تو اب دیکھیں میں نے یہاں پہ sin theta ہی کیوں لیا میں یہاں پہ cos theta بھی لے سکتا تھا 10 theta بھی لے سکتا تھا دیکھیں میں نے یہاں پہ sin theta کی اس وجہ سے لیا کہ ایک تو ہمارے پاس یہ اس میں perpendicular ضرور آنا چاہی ہے کیونکہ b c ہے perpendicular اور اس کی value تو ہم نے find کرنی ہے اب perpendicular کس کس میں آتا ہے ایک تو sin میں آتا ہے اور ایک ہمارے پاس tan میں آتا ہے tan جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس tan کا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس perpendicular divided by base تو perpendicular to b c آ گیا divided by base o c آ دے گا جس کی value ہمارے پاس نہیں ہے ایک اور ایسی value آ جائے گی جو ہم find نہیں کر بھی نہیں سکتے ہمارے پاس given بھی نہیں دی ہوئی تو اس کا مطلب ہم tan theta نہیں لے گئے ہم sin theta لیتے ہیں sin theta ہمارے پاس ہوتا ہے تو perpendicular over hypotenuse مطلب کہ b c اور hypotenuse o b اس کی value بھی آپ کے پاس one already دی ہوئی ہے تو sin theta is equal to b c divided by o b o b آپ کے پاس one اور b c کی value کے آگے sin theta جو کہ ہم یہاں پہ put کر دیں گے تو one over two sin theta ہمارے پاس area of triangle o a b آ جائے گا اس طرح جب ہم sector کا area نکالتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے one over two r square theta مطلب radius کا square اور جو آپ angle sector میں بن رہا ہے وہ والا اور ساتھ one over two اب radius ہمارے پاس کتنے ہیں one تو one کا square one ہی ہوتا ہے تو one over two theta ہمارے پاس area of sector آ دے گا اب بات آتی ہے کہ اس بڑی triangle کی o a d کی تو وہ کہتا ہے sorry o a c کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ o a d ہم اس triangle کو discuss کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے one over two o a multiply by a d مطلب ایک آپ کے پاس o a آ گیا اور multiply by آپ کے پاس کیا آ گیا a d میں نے دو اس کی side لے گی اب دیکھیں o a کی value تو آپ کے پاس ہے one ہے a d کی value نہیں ہے اب a d کی value find کرنے کے لیے ہم یہی والا process پھر دوبارہ کریں گے وہ کہتا ہے in right triangle o a d یہ بڑی بڑی ٹرائنگلی اب ہمیں value چاہیے a d کی تو بات پھر آگے perpendicular کی value چاہیے ایک ہم sine use کر سکتے ہیں ایک ہم 10 use کر سکتے ہیں اب دیکھیں sine جب ہم use کریں گے تو sine میں ہمارے پاس perpendicular over hypotenuse آتا ہے perpendicular تو آگیا جو ہم نے find کرنا ہے یہ اس کی value تو ہمارے پاس given ہی نہیں ہے مطلب کہ ہم sine اس میں نہیں use کر سکتے 10 use کریں گے 10 میں ہمارے پاس perpendicular over base perpendicular ہم نے find کرنا ہے اور base already ہمارے پاس given دی ہوئی ہے O A تو O A 1 آ جائے گا اور A D ویسے A D is equal to 10 theta اس کی value ہم یہاں پہ put کر دیں گے تو area of triangle A O D is equal to 1 over 2 10 theta آ جائے گے اب تینوں values find out کریں ان تینوں values کو یہاں پہ put کر دیں یہ area first جو ہم نے find گیا یہ sector کا area آ گیا اور یہ ہمارے پاس area اس بڑی triangle کا آ گیا اور دیکھیں 1 over 2 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہ سب میں سے cancel ہو جائے گا باقی وجہ گا sin theta less than theta less than 10 theta ہوتا ہے sin theta over cos theta اب آپ کو چاہیے value کس طرح کی sin theta over theta کے مطلب کہ آپ یہاں پہ ہر value یہاں پہ theta دیا ہوا ہے تو آپ sin theta یہاں سے ختم کر دیں ہر value کی نیچے ڈیوائیڈ دیا دیا ہے sin theta اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے تو 1 theta over sin theta یہاں پہ بھی 1 over sin theta dot sin theta over cos theta اب یہاں پہ آپ کو ایک condition سارت بتانی پڑے گی یہ والی ہے 0 less than theta less than 5 by 2 so sin theta is positive آپ کو پتا ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کے پاس 3 less than 4 اگر آپ اس کو کسی minus والے نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ negative نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ inequality change ہو جاتی ہے جیسا کہ میں minus 1 کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو یہ minus 3 ہو جائے گا یہ minus 4 ہو جائے گا یہ equality اس طرح ہو جائے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے minus 3 بڑا ہوتا ہے minus 4 سے مطلب کہ جب بھی آپ negative نمبر سے multiply کریں یا ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس equality کیا ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے اب یہاں پہ اس نے یہ condition کیوں بتائی دیکھیں theta greater than 0 ہے less than 5 by 2 ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس theta اس quadر میں دیا ہوا ہے first quadر میں اور first میں آپ کے پاس sign کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ sign سے divide بھی کرتے ہیں theta values کو تو equality inequality جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے وہ change نہیں ہوگی اسی لیے یہ ساتھ اس نے یہاں پہ given condition بتائی ہے اب یہاں سے sign theta cancel ہو جائے گا تو 1 over cos theta یہ ویسے theta اور sign theta یہ 1 اب دیکھیں کسی چیز کو ہم جب الٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کے پاس inequality change ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ 3 less than 4 ہے اگر اس میں 1 over 3 1 over 4 اسی طرح ہمیں value چاہیے sin theta over theta لیکن یہاں بیا theta over sin theta تو change کرتے ہیں ایسی پروکر یہاں بانی رہے گا یہ less than greater than ہو جائے گا sin theta over theta ہو جائے گا یہ less than greater than change اور cos theta اوپر چلا جائے گا اب ہمیں limit کیا چاہیے theta approaches to 0 تو ہم taking limit theta approaches to 0 of each term ہر ویسی 1 ہے کیونکہ theta نہیں تو 1 آجائے گا اور limit theta approaches to 0 sin theta اور theta یہ ویسی آجائے گا کیونکہ اس کی value چاہیے اور جب theta کو 0 put کریں گے تو cause 0 ہمارے پاس 1 ہوتا ہے یہاں پہ 1 آجائے گا using sandwich theorem limit theta approaches to 0 sin theta is equal to 1 اب یہ کس طرح sandwich theorem کے عدر وہ بھی میں نیچے رکھا ہوا sandwich theorem میں بیسی کے لئے یہ کہتا کہ آپ کے پاس 3 function f g and h be a function such that f of x less are equal to g of x less are equal to h of x یعنی کہ وہ اس condition کو satisfy کرتے ہوں جیسے میں f x کہہ دیتا if limit x approaches to c f of x is equal to l جیسے میں نے f x بولا اسے f چلو بول لیں اسے f of x بولا وہ کہتا جب limit آپ کے پاس اس کو کسی چیز کو approach کر رہی ہوگی پھر اس کی value آپ کے پاس l آتی ہے اور اس کی value بھی آپ کے پاس l آتی ہے مطلب and limit x approaches to c h of x is equal to i یعنی کہ اس کی value بھی l اور اس کی value بھی باہر والی دونوں values کی value اگر same آتی ہے تو جو ترمیان والی value ہے اگر وہی limit ہم اس کے اوپر بھی apply کریں تو آپ کے پاس اس کی value بھی آئے گی جو باہر والی 2 values کی value آتی ہے تو یہ سینڈوی تھی کے مطابق جب 20 value 1 آگی اس کی value آگی تو مطلب کے درمیان والی value بھی ہمارے پاس کی آئے گی 1 ہی آئے گی تو یہ جو چھوٹی سی statement لکھی ہوئی ہے یہ پیپر point of view سے بڑی اگسرسائز start کریں گے تفتہ گی آگی 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 آگی